آج کی لیکن ذرا ایک اور بڑی اور اہم خبر کیوں اور آتے ہیں اور بات کرتے ہیں ساؤتھ کشمیر کی کیونکہ ساؤتھ کشمیر کے کلگام علاقے سے اس وقت کی اہم اور بڑی خبر کہ سیکیورٹی ایجنسیا اس وقت آپریشن میں مصروف ہے بڑی خبر کلگام سے اس وقت آ رہی ہے کہ کلگام کے آدھی گام علاقے کے اندر سیکیورٹی فورسز نے کارڈیننٹ سرچ آپریشن اب انکاؤنٹر میں تبدیل ہوا ہے اور ابتدائی خبروں کے مطابق دو یا تین مسلح افراد اس علاقے کے اندر تھے جس کے بعد یہ آپریشن شروع کیا گیا ہے لیکن اطلاعات کے مطابق ایک اعلیٰ پولیس افسر کے زخمی ہونے کی بھی خبر آ رہی ہے تاہم ابھی تک پولیس کی طرف سے زخمی ہونے والے افسر کے بارے میں کوئی بھی تصدیق نہیں کی ہے لیکن اہنی شاہدین اور ذراعق کے مطابق یہاں پر ایک اعلیٰ پولیس افسر بھی زخمی ہوا ہے جسے پہلے مقامی اسپتال آیا گیا ہے جس کے بعد سرین اگر اسے منتقل کرنے کی بھی بات سامنے آ رہی ہے تاہم بڑی خبر اس وقت کلگام میں جہاں پر انکاؤنٹر شروع ہوا ہے آدھی گام دیو سر کلگام کا علاقہ ہے جہاں پر سیکیورٹی اور انٹ اداروں کو یہ اطلاع ملی تھی کہ دو یا تین ملیٹنٹ اس علاقے کے اندر چھپے بیٹھے ہیں جس کے بعد سرچ کیا گیا اور جو ہی سرچ پارٹی اس مکان تک پہنچی جہاں پر ملیٹنٹ چھپے بیٹھے تھے تو ان وہاں سے فائر کیا گیا اور ابتدائی طور پر جو اطلاعات اور خبریں ہمارے پاس ہے کہ سیکیورٹی ایجنسیز کی اولین ترجی یہ تھی کہ جو سیویلین آبادی اس انکاؤنٹر سائٹ کے آس پاس ہے انہیں کسی بھی طریقے سے ایویکویٹ کیا جائے انہیں باہر نکالا جائے جس میں سو بیسیدی کامیابی ابھی تک ہوتی ہوئی نظر آرہی اور اب بہت بڑے پیمانے پر یہاں پر آپریشن بھی شروع ہو گیا ہے بڑی خبر اس وقت آرہی ہے کلگام کا دیو سر علاقہ جہاں پر سیکیورٹی ایجنسیز نے وسی علاقے کا آپریشن شروع کیا کیونکہ دو یا تین ملیٹنٹو کے چھپے ہونے کی اطلاع یہاں پر سیکیورٹی ایجنسیز کو ملی ہے تصویریں آپ اس وقت آڑی گام دیو س مدر کی دیکھ رہے ہیں جہاں پر آپریشن جا رہی ہے لیکن براہی راست تصویریں نہیں ہے کچھ وقت میں پہلے کی ہے ہم اپنے نمائن دیکھ کے پاس سیدھے چلیں گے عبدالحمید ہمارا ساتھ جوائن کریں گے ہمارا پر اطلاعات کے مطابق جمہو کشمیر پولیس سی آر پی ایف اور فوج کی جانب سے یعنی سپیشل آپریشن گروپ بھی اس وقت اس آپریشن کا حصہ ہے جو فور فرنٹ پر رہتا ہے اب علاقے کے اندر ملٹن کسی رہائشی مکان میں ہے یا نہیں یہ پولیس کی جانب سے تصدیق کیا جانب باقی ہے مگر یہ ضرور ہے کہ رہائشی علاقہ ہے اور صبح صبح جب پارٹی یہاں پر پہنچی تو گولی چلنے کی بھی خبر ہے اور ذرائع بتاتے ہیں کہ پولیس افسر ایک زخمی ہوا ہے اس کے بعد سے مزید فورسز یا جو اضافی کمبک ہے وہ علاقے میں تینات کی جا رہی ہے تصویریں اس مقام کی جہاں آپریشن شروع ہوا ہے اس وقت تقریباً ساڑھے تین چار گھنٹو کا وقت گزر چکا ہے تلاشی آپریشن کے بعد یہاں یہ سرچ آپریشن جو انکاؤنٹر میں تبدیل ہوا ہے ابھی بھی جاری ہے اور تصویریں آپ کے سامنے جمع کشمیر پولیس فوج اور سی آر پی ایف کی جانب سے مزید فورسز جب یہاں پر بلائیں گئی ہے تو تمام داخلی اور خارجی راستوں کو سیل کر دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی طریقے سے کوئی گیر ضروری نکلو حرکت نہ ہو اور اس آپریشن کو آگے بڑھائے جا رہا ہے ڈیو سر کا علاقہ جو زلہ کل گام کا ہے اطلاعات یہ ہے دو یا تین ملیٹنٹو کی اطلاع سیکیورٹی ایجنسیز کو ملی جس کے بعد بڑے پیوانے کا آپریشن شروع کیا گیا ہے کیا کچھ تازہ ترین اطلاعات آپ کے پاس ہے اور یہ جو اطلاعات آ رہی تھی کہ ایک رہائشی مکان کے آسفات ملیٹنٹ چھپے بیٹھے تھے کیا ڈیٹیلز آپ کے پاس آ رہی ہیں جی یہ صبح صورتے ہیں چھ بجے کا واقعہ جبکہ ایڈی گام گاؤں کو بری طرح سے گیرہوں میں لے لیا فوج سے آر پی آف اور پولیس نے اور اس کے بعد جب تراشی کاروائی شروع کر دی گئی جہاں پہ وہاں پہ پہ پہنچ گئے جہاں پہ میلٹنٹس نے پناہ لی تھی وہاں پہ 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 پہنچ گئے تو ان کے اوپر گولیاں برسائی گئی اور فوج نے بھی یہاں سے گولیاں برسائی اور ایک انکاؤنٹر وہاں پہ شروع ہو گیا ہے سویرے سے ہی وہاں پہ گولیوں کے تباتلے کی آوازیں دور تر تک سنائی دے رہی ہے جو بھی انٹری ایکزٹ پوائنٹس ہے ان کو سیل کر دیا گیا ہے اور یہ بھی پتایا گیا ہے کہ کسی پولیس آف افسر کی بھی وہاں پہ زخمی ہونے کی اطلاع ہے مگر پوری طرح سے پولیس نے اس بارے میں کوئی بھی تحضیق نہیں کی ہے یہ ایڈی گام گاؤں ایک چھوٹا سا ہی گاؤں ہے جو دوسر سے تقریب تین کلومیٹر کی دوری پر ہے وہاں پہ یہ اس وقت انکاؤنٹر جاری ہے جی گاؤں کے اندر ہم دیکھ پا رہے ہیں جو تصویروں سے یہاں ہو رہا ہے کہ آپریشن چل رہا ہے کسی طریقے سے کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو یہ ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کیا مقامی لوگوں کو وہاں سے ایویکویٹ کرنے کی یا گھر سے باہر جہاں پر آپریشن چل رہا ہے نکالنے کی ضرورت پڑی کیونکہ تصویروں سے تو ایسا لگ رہا ہے بڑا گھنی آبادی والا علاقہ ہے ہاں جی ہاں وہاں پہ جو آس پاس میں رہ رہے ہیں لوگ ہیں ان کو تو گھروں سے نکال دیا گیا ہے جہاں پہ انکاؤنٹر چل رہا ہے وہاں سے ان لوگوں کو تو وہاں پہ ایویک کر دیا گیا ہے مگر ابھی پوری طرح سے ہی واضح نہیں ہوا ہے کہ کون سے مکان میں انہوں نے پناہ لے لیے جو بھی آس پاس جو مکان ہے اس سائٹ کے ان کو تو باہر نکال دیا گیا ہے اور لوگ جو مسجدوں میں تھے چھ بجے کے قریب یہ گہرا ہو گیا ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں پہ کوئی میلٹرن چھپا ہوا ہے مگر پوری طرح سے اطلاع تھی کہ گاؤں کے اندر دو سے تین میلٹرن چھپے بیٹھے ہیں انہوں نے اس کا گہرا ہو کر دیا جو بھی باقی لوگ ہے پوری کی یہ کوشش رہتی ہے کہ کسی بھی عام سیولین کو کوئی بھی نقصہ نہ پہنچے اس دمند میں پوری اپنی طرف سے پوری کوشش کر دیا خارجی اور داخلی راستوں کو بند کر دیا گیا ہے آدھی گام دیو سر کا علاقہ جہاں پر دو یا تین میلٹنڈو کے چھپے ہونے کی اطلاع ملی اور جو ہی کارڈنن سرچ آپریشن کو مزید سخت کر دیا گیا تو میلٹنڈو کی طرف سے فائر کیا گیا ہے ابتدائی خبروں کے مطابق ایک پولیس اہلیکار کے زخمی ہونے کی خبر آ رہی ہے تاہم اس کی تصدیق ہونا ابھی باقی ہے صرف تصدیق پولیس کی طرف سے اس بات کی کر دی گئی کہ تلاشی کاروائی اب انکاؤنٹر میں تبدیل ہو گیا یاد رکھئے گا دوسرے پڑاو پار اس علاقے کے اندر بھی ووٹ پڑے بڑے پیمانے پر ووٹنگ ہوئی لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ان دنوں میلٹنڈو کی طرف سے کوئی بھی اس طریقے کی حرکت نہیں کی گئی لیکن اب جب سیکیورٹی ایجنسیز کو اطلاع ملی تو فوراں سے بیشتر کاروائی کی گئی جو اس وقت آپریشن کلگاو کے اندر جاری ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اس سے پہلے بریک پہ جائیں جب آپریشنز کی بات ہو رہی ہے تو جنوبی